بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرسٹ یئر کا نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں ٹاپک ہے امپارٹنس آف وارٹر اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پانی کو زندگی میں زندگی کے لیے کیا حقیقیت حاصل ہے آپ کو بتا ہے صرف زمین پانی لائی موجود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پانی ہے اور اس کے علاوہ کائنات پر کہیں تبیتہ ہیں سائنٹس شور نہیں ہے کہ زندگی موجود ہوگی کیونکہ لائی اور کہیں پر پانی کا وجود جو ہے آج تک وہ مکمل دور پر نہیں جان سکے کہ کہیں اور اس کائنات میں پانی موجود ہے یا نہیں ہے تو پانی کی جہاں موجودگی ہوگی وہی پر لائی ہوگی دیکھئے پھر پانی کتنا ضروری ہے پانی اور لائی دونوں لاغم و ملزوم ہیں جہاں پہ پانی پایا جائے گا وہاں پہ لائی پایا جائے گی اور جہاں پہ پانی نہیں پایا جائے گا وہاں پہ لائی نہیں پایا جائے گی پانی جو ہے وہ لائی کے لیے میڈیم ہے اب اس کی امپارٹنگ دو چیزوں سے واضح ہوتی ہے پہلی ایسا موسٹ ایبنڈنٹ کمپوننٹ ایل آل آرگنیزم جتنے بھی جاندار ہیں ان کی باڈی میں جو سب سے زیادہ چیز پائی جاتی ہے وہ وارٹر ہے ایک بیکٹیریا کی باڈی میں بھی سب سے زیادہ پانی پایا جائے گا ایک انسان کی باڈی میں بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ پانی پایا جائے گا یہ سب سے میجر کمپوننٹ ہے مختلف آرگنیزم میں اس کی پرسن میں سکسٹی فائی سے ایٹی نائن پرسنٹ تک ویری کر سکتی ہے اب ہیومن کے اندر بتایا گیا ہے کہ گوند سیل کے اندر ٹوئنٹی پرسنٹ وارٹر ہوتا ہے کیونکہ گوند ہارڈ ہے ماں میں پانی کی کم مقدار ہے یہ بھی بیس پرسنٹ پانی جو ہے وہ گوند کے اندر ہڈیوں کے اندر بھی موجود ہے برین سیل کے اندر ایٹی فائی پرسنٹ وارٹر موجود ہے تو انسان کے اندر جو ہے مختلف پرسنٹے بتائی گئی ہے بوند سیل میں اور برین سیل میں پانی کی کتنی پرسنٹے پائی جاتی ہے یہ اور اس کے بعد دوسرا پہلی پارٹنس یہ ہے کہ یہ موسٹ ابنٹینٹ کمپوننٹ ہے اور دوسری اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے all chemical reaction within living organism take place in the presence of water living organism کے اندر جتنے chemical reaction ہوتے ہیں جتنے metabolic reactions ہوتے ہیں ان سب کے لیے پانی کی موجودگی بہت ضروری ہے almost all reaction in living organisms take place in presence of water living organism کے اندر تمام chemical reactions جو ہیں وہ پانی کی موجودگی میں ہوتے ہیں اس کی example دو آپ کی بک میں دی گئی ہیں hydrolysis of macromolecules hydrolysis کہتے ہیں پانی میں کسی چیز کا ٹوٹ جانا بڑے بڑے مالیکیول جب پانی میں حال ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں hydrolysis of macromolecules یہ example ہے ایک chemical reaction تھی photosynthesis جو ہے life کے لیے انتہائی ضروری ہے بنیاد ہے وہی سے food جو ہے living organism کے اندر chain میں دافل ہوتی ہے تو photosynthesis کے لیے water raw material ہے پانی ہوگا تو photosynthesis ہوگی پانی نہیں ہوگا تو photosynthesis نہیں ہوگی تو خلاق بنانے کے لیے living organism کے لیے بنیادی چیز ہے water کا موجود ہونا تو یہ جو ہے ہم نے دیکھا پانی کی importance پانی سب سے زیادہ پایا جانے والا component ہے اور تمام chemical reactions جو ہیں وہ پانی کی موجودگی میں ہوتے ہیں یہ دو مین پوائنٹس ہیں یہاں پہ ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ جو water کی percentage ہے وہ مصلف organism ہے کتنی ہے اس کے علاوہ جو bone cell میں پانی کی percentage کتنی ہے brain cell میں پانی کی جو percentage ہے وہ کتنی ہے تو یہ دیکھتے ہیں پانی کی اہمیت جو ہے مصلف حوالے سے کیا ہے water کے اندر کچھ ایسی unique properties ہیں جو اسے life کے لیے ضروری بناتی ہیں سب سے پہلی property ہے Solomon property پانی کے اندر یہ property ہے کہ پانی جو ہے بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر حل کر لیتا یہ اس کی ہے Solomon property اب کون کون سی چیزیں ہیں جو پانی کے اندر حل ہوتی ہیں ionic compounds and polar molecules are soluble in water کون کون سے دو ionic compounds and polar molecules are soluble in water لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو پانی کے اندر حل نہیں ہوتی جیسے non-polar covalent molecules ایسے covalent molecules جن پر positive or negative charge نہ ہو neutral وہ جو پانی میں ڈالیں کبھی بھی حال نہیں ہوتے جیسے grease کو آپ پانی میں ڈالیں جتنا مرضی ہی لاتے grease پانی میں کبھی بھی حال نہیں ہوگی کیونکہ وہ non-polar ionic compound ڈمک کو آپ پانی کے اندر ڈالیں ionic compound فوراں حل ہو جاتا ہے polar molecules glucose polar molecules پانی کے اندر ڈالیں فوراں حل ہو جائے گا کچھ چیزیں پانی کے اندر حل ہیں ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں پانی کے اندر حل نہیں ہوتی اچھا ان دونوں چیزوں کا اپنی اپنی جگہ پر انپارٹس ہے چیزیں پانی میں حل ہو جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی chemical reaction میں حصہ لیتی ہیں تو پانی جب چیزوں کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے تو وہ چیزیں chemical reaction میں حصہ لیتی ہیں اور یہ chemical reaction لائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں تو جو چیزیں soluble ہیں پانی جن چیزوں کو اپنے اندر حل کرتا ہے وہ chemical reaction ہونے کے لیے excite پروائیڈ کرتا ہے وہاں پہ chemical reaction تاکہ ہو سکے اور لائف جاری رہے اچھا جو چیزیں پانی میں اندر حل نہیں ہوتی وہاں پہ بھی پانی کی importance ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ سیل کا structure بنائیں گی جیسے سیل میں برین اس نے پانی میں حل نہیں ہونا کیونکہ وہ ایک structure ہے living body کا اسی طرح سیل بال گاجی بارڈی مائٹو کانڈیا یہ سارے جو structure ہیں ان کے اندر نان پولر کوئن ایڈ مالی کیوز ہیں یہ ان structure کو بناتے ہیں تاکہ وہ structure جو ہیں محفوظ رہیں اور وہ پانی میں حل نہ ہو تو پانی ایک solvent ہے اور ایسا solvent ہے جو پہچان رکھتا ہے کہ کن چیزوں کو پانی کے اندر حل ہونا چاہیے وہ چیزیں حل ہوتی ہیں اور chemical reactions میں حصہ دیتی ہیں اور کن چیزوں کو حل نہیں ہونا چاہیے وہ سیل سٹرکچر کا حصہ ہے اور وہ پانی کے اندر حل نہیں ہوتی تو یہ پہلی property ہے solvent property جو اسے live کے لیے ایک excellent compound بناتی ہے پانی کو دوسری جو property پانی کو live کے لیے بہترین component بناتی ہے وہ ہے heat capacity heat capacity کیا ہے heat capacity پانی جو ہے جب اس کو گرم کیا جائے تو وہ بہت زیادہ heat absorb کر لیتا ہے لیکن اس کا temperature بہت تیزی سے نہیں بڑھتا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں heat capacity heat capacity یوں سمجھ لیں کہ لوہا گرم کریں فوراً اس کا temperature بڑھے گا اس کی heat capacity کام ہے وہ heat کو absorb نہیں کرتا بلکہ فوراً ہی گرم ہو جاتا ہے دوسری طرف پانی کو اگر آپ گرم کرنے بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب اس کے اندر heat capacity زیادہ وہ heat کو absorb کر سکتا ہے اور اپنا temperature اس کا جو ہے اتنی تیزی سے تبدیل نہیں ہوتا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے water has great capacity to absorb heat پانی کے اندر heat کو absorb کرنے کی بہت زیادہ سزائیت ہے without changing its own temperature وہ heat کو بھی absorb کرتا ہے اس کا اپنا temperature بھی بہت آسانی سے تبدیل نہیں ہوتا یہ ہے heat capacity اب پانی کی heat capacity کیا heat capacity ہے the number of calories is requiring to raise temperature only one gram of water from fifteen to sixteen degree is one calories کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک گرام پانی کا ہم نے temperature پندرہ سے سولہ پہ لے کے آنا ہو تو ہمیں ایک کیلوری اندازی چاہیے یہ بہت زیادہ heat capacity ہے اب اس heat capacity کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب بہت زیادہ گرم سیچویشن ہو گرم موسم ہو تو باڈی کا temperature وہ maintain رکھنا پڑتا ہے تو کیونکہ باڈی کے اندر main component پانی ہے تو وہ بہت زیادہ باڈی کے temperature کو بڑھنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی heat capacity زیادہ ہے وہ heat کو absorb کر لیتا ہے تو یہ کیا ہے یہ temperature stabilizer ہے کہ ان کی باڈی کو نہ بہت گرم ہونے دے گا نہ بہت تھنڈا ہونے دے گا وہ جو temperature کو stable رکھے گا body temperature کو ایک جگہ پہ stable رکھنے میں پانی مدد کرتا ہے کونسی property ہے جو پانی کو اس طرح چیز میں help کرتی ہے وہ ہے heat capacity یہ دوسری unique property ہے جو پانی کو life کے لیے best component بناتی ہے تیسری unique property جو پانی کو life کے لیے best component بناتی ہے وہ ہے جس کی heat of vaporization جب پانی liquid سے gas میں convert ہوتا ہے تو بہت زیادہ heat جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں heat of vaporization پانی کی heat of vaporization بہت زیادہ وہ بہت زیادہ energy اپزار کرتا ہے جب وہ liquid سے gas میں convert ہوتا ہے پانی کی heat of vaporization کیا ہے 5 74 calorie per kg اس کا مطلب ہے کہ اگر 1 kg water ویپرز میں convert کرنا ہو تو ہمیں 570 kg energy کی بہت ضرورت ہوتی ہے یہ بہت زیادہ energy 1 kg water ویپرز میں convert کرتی ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے temperature regulate کیسے کرتی ہے دیکھئے جب پانی سے ویپرز بنے گئے temperature کم ہوگا ہمیں پسینہ جب آتا ہے تو پسینہ آنے کے بعد ہمارے باڈی کا temperature کم ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ اس پسینے میں پانی ہے اور جب وہ پانی ویپرز میں convert ہوگا تو وہ heat کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو اس طرح temperature regulate ہوتا ہے اسی طرح پودوں میں جو سرفیس کے اوپر پانی ہوتا ہے جب وہ evaporate ہوگا تو وہاں پہ بھی cooling ہوگی تو evaporation is cooling تو اس طرح سے body کا temperature regulate ہوتا ہے ہر body میں oxidation کے دوران heat بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے heat waste material تو پسینہ آئے گا اس کے بعد جب evaporation ہوگی تو اس سے temperature regulate ہوتا ہے پودوں میں بھی evaporation ہوتی ہے جس کی بجا سے جو temperature پودے کے اوپر surface کا وہ کم رہتا ہے پانی پانی اگر ہم ایک لٹر ہمارے پاس پانی ہے فرض کریں اس میں سے صرف دو ایمیل پانی کے ویپرز بنے ہیں باقی نو سو اٹھانویں ایمیل جو ہے وہ ویسے ہی liquid ہے تو اس liquid کا temperature ایک ڈگری سنٹی کریٹ کم ہو جائے گا صرف دو ایمیل liquid کے ویپرز بنے میں اتنی heat وہ لے جائے گا اپنے ساتھ ہی ایک ڈگری سنٹی کریٹ باقی ریمیننگ نو سو اٹھانویں ایمیل کی اب when only 2 ایمیل of water evaporate it decreased temperature remaining 998 ایمیل to 1 ڈگری سنٹی کریٹ جب ایک لٹر میں سے صرف 2 ایمیل evaporate تو باقی بجھے گا 988 ایمیل اور اس سارے کا temperature صرف 2 ایمیل water evaporate ہونے پہ ایک ڈگری سنٹی کریٹ کام کر دے گا یہ ہے جی heat vaporization پانی کی heat of vaporization بہت زیادہ ہے جب پانی ویپرز میں convert ہوتا ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری heat لے کا چلا جاتا ہے پسینے کے دوران یا پانی جو بودوں کے اوپر ہوتا ہے اس کی جب evaporation ہوتی ہے تو اس سے temperature جو ہے کام ہوتا ہے تو اس طرح پانی temperature regulator کے طور پر کام کرتا ہے next جو property water کی جو اسے life کے لئے ایک best compound بناتی ہے وہ ہے ionization of water پانی جو ہے وہ خود بھی ٹوٹ کر ion بنا دیتا ہے جب کوئی compound اپنے ion میں ٹوٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں ionization پانی H2O یہ اپنے دو ions پر ٹوٹ جاتا ہے H positive اور OH negative ہیں اب سارے کا سارا پانی نہیں ٹوٹتا کچھ پانی کے بہت کم molecule ionize ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہاں پہ H2O compound ہی موجود ہوگا یہ ہے جی پانی its healthy ionize ہو جاتا ہے کچھ ہافتہ اب دیکھیں وہ concentration بتائی ہی ہے کہ پانی کتنا ionize ہوگا اگر temperature ہمارے پاس 25 degree centigrade ہے تو ہمارے پاس ions کی تعداد جو ہے وہ ہوگی 10 raise to the power 7 mole per liter 1 liter پانی پہ سے 10 raise to the power minus 7 mole H positive اور OH negative پانی ڈیو 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 اس آئیونائیز ہونے کی ایک خاص لیول ہے اس سے زیادہ ڈیو سو بڑھاتے جائیں گے تو آئیونائیزیشن بڑھتی جائے گی تیپریچر کم کرتے جائیں گے تو آئیونائیزیشن کم بڑھتی جائیں گے تو آئیونائیزیشن کم بڑھتی جائے گی فار رییکشنز اکرینی نا سیل سیل میں ہونے والے جو کیمیکل رییکشن ہیں اس میں جو پانی آئولائز ہوا ایس پوزیٹیو اور او ایس لیڈیٹیو آئین بنیں وہ ان کیمیکل رییکشن کو ہیلپ کریں گے جو سیل کے اندر ہو رہے ہیں تو پانی کا آئولائز ہونا بھی یہ ایک ایسی پروپرٹی ہے جو اسے لائف کے لیے ایک بہتر کمپاؤنڈ بناتی ہے پانی کی جو لاسٹ خصوصیت ہے جو اسے لائف کے لیے بیسٹ بناتی ہے وہ ہے دی پروٹیکشن واتر ایک لوبریکینٹ ہے لوبریکینٹ مطلب وہ سرفیس کو گیلا کر دیتا ہے جیسے جب کوئی بھی چیز چلتی ہے سائیکل جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو چین کو گریس لگاتے ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائے لوبریکینٹ ہو جائے گیلی ہو جائے تو یہاں پہ پانی بھی لوبریکینٹ ہے یہ انجری سے بچاتا ہے واتر ایک لوبریکینٹ ہے ایٹ پروٹیکٹ فرام دا انجری یہ ہے جو پروٹیکشنٹ آپ کیسے بچاتا ہے دیکھئے گا ٹیئرز کی ایک ایک اقزمپل ہے آنسو آتے ہیں آنکھ کو گیلا کر دیتے ہیں تو جب ہم پلک جھکتے ہیں تو اس پانی کی وجہ سے آئی لےڈ کی فرکشن سے جو آنکھ ہے وہ محفوظ لیکھلی ہے پہر ایک اقزمپل آگے ٹیئرز دیٹ پروٹیکٹ آئی پرام دا فرکشن آئی لیڈز دوسرے نمبر پر ٹیشو فلویڈ کوئی کے ٹیشو ہے وہ بلکل ڈرائی نہیں ہوتا اس کے باہر پانی کی ایک تیہر ہوتی ہے اس کو ہم کہہ ٹیشو فلویڈ تو وہ اس ٹیشو کو پروٹیکٹ کرتا ہے انجری سے اس طرح سے یہ جو ہے یہ ایز لبریکینٹ اٹ پروٹیکٹ دا آرگنز یہ آرگنز کو لبریکینٹ کرتا ہے گھیلا کرتا ہے ان کو فرکشن سے بچاتا ہے اور اس فرکشن سے پروٹیکشن کی وجہ سے انجری جو ہے وہ کمپیرٹیو لی کم ہوتی ہے تو یہ تھی پانی کی وہ خصوصیات جو اسے لائف کے لیے بیسٹ کمپاؤنڈ بناتی ہیں آگے دیکھیں گے ہم نیکس لیکچر میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینک یو بیری مائچ